مسیح خداوند میں تمام مسیحیوں کی اور تمام پاکستانیوں کی سلام بھی چاہتے ہیں منورٹیز الائیمز پاکستان جو آٹھ فیوری کو صدرے پاکستان اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو کنسنسس ڈولپ ہوا ہے جنرل الیکشن کروانے کے لیے اور جس کو سپریم کوٹ نے اسی طور پر چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں جس کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ اس سے آگے الیکشن نہیں جانے چاہیے الیکشن ہونے چاہیے تو منورٹیز الائیمز پاکستان جرنل الیکشن کی جو ڈیٹ ارناؤنس ہوئی ہے ہم اس کا خیرمک دم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مجودہ طور پر بلکل یہ فیر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ گزشتہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے ایسے ایشوز پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے ریز ہوتے ہیں جن میں شکوک و شباد کا اظہار کیا جاتا ہے تو میں جو وزیراعظم ہے مجودہ پرائیم نیسٹر کے اٹیکر پرائیم نیسٹر اور جو باقی کے اٹیکر حکومتے ہیں اکسوسن الیکشن کمیشن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کو فری اینڈ فیر الیکشن یقینی طور پر بنانے میں کامیاب ہوں گے اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے اور دوسرا یہ کہ لیول پلی فریڈ سب پولٹیکل پارٹیز کو ملنی چاہیے اور خصوصی طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ تحریک انصاف ہے اس کو اس دباؤ کے تحت یہ الیکشن لڑنا پڑیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسی کوشش کی جانے چاہیے کہ موجودہ جو الیکشن ہے اس میں کسی بھی پولٹیکل پارٹیز کو پی ٹی آئی سمیت سب کو برابر اور یقصہ مواقع دیے جائیں تاکہ وہ اپنی کمپین چلا سکیں ان کی لیڈرشپ باہر ہو وہ جلسے کر سکیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں موبلائز کر سکیں تاکہ لوگ باہر نکل نکل کے پولٹیکل ایجنڈے پر ووٹ کاسٹ کر سکیں دوسری جو گزارش میں پولٹیکل پارٹیز سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خصوصی طور پر جو منورٹیز کے ایشوز ہیں ان کو اپنے جو انتخابی منشورنس میں شامل کریں خاص طور پر جو ہمارے سنسٹیو ریلیجیس لوہ ہے اس کے میسیوز کو روکنے کے لیے نصاب میں جو ہیٹ کرائمز ہیں اور نصاب میں جو مذہبی توصب اور دیگر جو انسانی نفرت تفرکہ وارئر اور چھوٹ چھاند کے جو مزامین ہیں ان کو نکالا جائے وہاں پر لوگوں میں یک جیتی بین المذہب ہم مانگی اور قانون کی بالا دستی کے حوالے سے مزامین ضرور شامل ہونے چاہیے یہ بھی پولیٹیکل ایجنڈا ہونا چاہیے اور خصوصی طور پر جو اقلیتوں کا مسئلہ ہے سب سے بڑا الیکٹورل ریفارمز وہ ہونا چاہیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہمارے کمز کم جو اس ملک میں صدر بننے پر وزیراعظم پر پبندی ہے وہ ختم ہونی چاہیے جو مجودہ الیکشن سسٹم ہے وہ بلکل ڈیلیور نہیں کر پا رہا منورٹیز کے حوالے سے ستر سیٹوں پر جو فیصلہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ کرتے ہیں جو غلط ہے اور جو آرٹیکل دو سو انیس کے تحت دو سو بائیس کے تحت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیارات ہیں کہ وہ ملک میں برابر فیر اینڈ فری الیکشن کروائیں گے تو اگر میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے دو ہزار دو سے یہ الیکشن موجودہ مخلوط الیکشن شروع ہوتا ہے آپ نے کب فری اینڈ فری الیکشن کروانے کی کوشش کی آپ نے کیا دیکھا کہ یہاں پہ جو ہماری ریزرف سیٹس ہیں جو خواتین کی ہیں جو اقلیتوں کی ہیں بیس بیس سال سے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ آپ نے کوئی پروٹوکلز متعین کیے کہ آپ نے کوئی جو الیکشن رولز ہیں اس میں امنٹمنٹ کی کہ کس طرح اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز پہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ دو ہزار سترہ کے ذریعے آپ اثر انداز ہو رہے ہیں اور آپ ان کو یہ پبند کرتے ہیں کہ وہ خواتین کو جو ہے نشستیں ٹکٹس الارٹ کریں تو آپ مینورٹیز کو کیوں پبند نہیں کر سکے جس کا دل چاہتا ہے بیس بیس سال سے لوگ ایم پی اور ایم پی ایم این اے کی سیٹوں پہ برا جمان ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہمارا اقلیتوں کا کیا کردار ہے جو مقصود نشستوں پہ اپنے نمائندے ہیں ان کو ہٹانے میں یا ان کو چننے میں ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح خواتین کی جو ساٹھ سیٹیں ہیں قومی اسیمبلیوں میں اور باقصوبائی سیٹیں بھی ہیں اس پہ بقاعدہ جو ہمارے عوامی مینڈیٹ ہے اس کو انشور کیا جائے تاکہ ہم جو مجودہ آنے والی الیکشن ہیں اس میں فریڈ اینڈ فری الیکشن دیکھیں اور اپنے نمائندے جو چن کر وہ اپنی مرضی سے اسیمبلیوں میں جائیں ان کی کوئی ٹرانسپیرنسی ہو وہ چاہے تو انٹرا پارٹیز الیکشن پہ آپ اگر امنمنٹ نہیں آئے میں ہوتی تو آپ انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے جو آپ کے منورٹی کینڈیٹ ہیں خواتین کینڈیٹ ہیں ان کے درمیان جو کینڈیٹس ان کے درمیان الیکشن کروئے ہیں تاکہ جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے جس طرح برطانیہ میں ہوتا ہے وہ پارٹی پوزیشن سے نکل کے باہر آگے پھر ان سیٹوں پہ کوالیف آئی نہ ہو یہ نہ ہو کہ کوئی پلیٹیکل پارٹی کا سربراہ اس کی ذاتی پسند یا ناپسند ہی ہمیشہ کی طرح بیس سال سے آڑے آئے اور ہمیں پھر وہی چیرے دبارہ دیکھنے پڑیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں بیس بیس سال سے کوئی قانون سازی نہیں کروائی کوئی ہمارے لیے کام نہیں کروائی کسی نے پوچھا نہیں اور نہ کوئی ملک کی خدمت کی ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن گور کرے اور فری اینڈ فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن بنانے کے لیے اخصوصی طور پر جو ریزرو سیٹس ہیں خواتین اور کلیٹوں کی ان پر اخصوصی طور پر جو الیکشن رولز ہیں جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اس میں امنمنٹ کیجئے